پیش خدمت ہے خطاب علامہ رشید رابی میر انیس کے اس مصرے کے ساتھ کہ سب ایک طرف جمع ہیں میں ایک طرف ہوں موسیقی اللہ 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 ذی علیہ مسائر القلق وعواقب العمر نحمده علی نوامی بضلہ وامتنانہ ونیر لطفہ وبرہانہ لم يولد سبحانه فیکونا فی العز مشارکا ولم يلد فیکونا مورسا حالکا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعبره زیادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر الله فی كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الله الحمد والمقاوم المحمود بالقاوم اهل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ آذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِصَّ وَاتَّحْحَرَهُمْ تَطْحِيرًا سبحانه وتعالی وَبَعْدُ الزغط قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي محكمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَمَا صَاهِبُكُمْ بِمَجْنُونِ وَلَقَدْ رَاهُو بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِالْزَنِينِ صَلَمْ فِي مَّا حَلَى الْغَيْبِ بِالْزَنِينَ وَلِسَارِ الْحَمَّاسِ آپ کی قدردانیوں کا شکریہ میرے بہت سے عزیز جو اس وقت بلپل آفتاد کی عزت پر بٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے اڑ جائیں اور ادھار آئیں مرحبا مرحبا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ یہاں کے عزیزوں کو دیکھوں اور اس طرح سے آپ سب کی ملاقات میں اثر آئے اور باوجود مسلسل مصروفیتوں کے میں نے بانیان اجشن سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا اور میں آپ کے خطبت میں حاضر ہوں اور یہ جانتے ہوئے کہ صبح سے مسلسل حضرات شورہ کرام نے ذہمتیں اٹھائیں اور اپنے قصیدیں بارگاہ معصومین میں پیش کیے یقین جانی ہے اور ہمیشہ اس عمر پر یقین رکھئے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ہر شاعر کو ہر شعر پر صلاح ملتا ہے اور کوئی محروم نہیں رکھتا یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کیجئے کہ کسی اور مکتب فکر میں کسی اور دائرہ قیال میں آپ کے سوا کہیں ہو ایسے افراد پائے ہی نہیں جاتے جن کی تعریف کی جا سکے ہمیشہ یاد رکھیں یعنی وجود ہی نہیں ہے اور اگر کسی شاعر میں یہ میں نے بھی صدحہ دیوان دیر ڈالے اور صدحہ قسجے میں نے بھی پڑھے جس کسی نے بھی اس گھرانے سے ہٹ کر کسی کی تعریف کی کوشش کی تو سوا دروگ بیانی کے سوا مبالغہ آرائی کے سوا اس کے کہ کسی تمنا کے لیے قصیدہ کہا ہو سوا اس کے کہ کسی لالت میں قصیدہ کہا ہو قصیدہ کہہ دیا گیا اگر وہ سننے والا زندہ ہے تو وہ الگ محجوب ہو رہا تھا کہ کتنا جھوٹا ہے کہ جو تعریف مجھ میں نہیں ہے وہ کہے جا رہا ہے اور اگر وہ مر گیا ہے تو سننے والے کہہ رہے ہیں کتنا جھوٹا ہے یہ وہ مندل ہے کہ جہاں آپ اتنی زحمت کر رہے ہیں اور بانیان جشن یہاں اتنی زحمت کر رہے ہیں کہ مزلسل ایک ایک بزرگ اور ایک ایک محترم شاعر کے ساتھ وہ اپنا وقت گزاریں ان کو دعوت دیں راتھی کو بلائیں ان کے لیے انتظام کریں تو کبھی کسی موقع پر کوئی ہمارا شاعر یہ نہ سوٹے کہ اس کی سعی مشکور نہیں ہے کبھی کسی موقع پر ہمارا شاعر یہ نہ سمجھے کہ اس کا قصیدہ مقبول نہیں ہے وہ جس طرح سے بھی کہے جس رنگ میں کہے جس فکر کے ساتھ کہے اس کو حق ہے تعریف کا اور جس کی تعریف کر رہا ہے ان کو حق ہے اس تعریف کو سننے کا آپ نے دیکھا اس لیے میں ہمیشہ اتامر کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرات شعرہ کی خدمت میں یاد کروں کہ وہ لکھے جائیں وہ کہے جائیں وہ پہے جائیں وہ پیچھے نہ ہٹیں وہ کسی وقت بھی ناومید نہ ہو ظاہری طور پر ممکن ہے ایسا محسوس ہو کہ کوئی صلاح نہیں ملا مگر کیا خبر آپ کو کیا خبر آپ کو کہ صلاح دینے والے کا کیا اصول ہے کیا طریقہ ہے ایک در کو بند کرتا ہے سو دروازے کھول دیتا ہے ہوتا ہے بند ایک در کھلتے ہیں صد ہزار در اپنی طرف سے شک نہ کر نیتے کار ساگنے کبھی محرومی کا تصور نہ آئے کبھی یہ قیال نہ پیدا ہو کہ یہ قصیدہ ہمارا اسی طرح سے لکھا گیا اور اسی طرح سے ہم واپس آئے نہیں ایسا نہیں ہے آپ نے جس کے لیے کہا ہے جس کے لیے کہا ہے وہی پیش و نظر رہے وہی پیش و نظر رہے یہ مجمع جو ہوتا ہے یہ مجمع ایک واسطہ ہے ایک واسطہ ہے کہ اس واسطے سے ممدوح تک آپ کی سکر جا رہی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی مندل پر بھی کوئی کسی شاعر کو ڈسکریج نہ کرے نہ امید نہ کرے اور اس کو کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا کہے گا معلوم نہیں بہت ذرا سی فکر کبھی کبھی ملع اعلا میں ملع اعلا میں ایک حیرانی کا باعث ہو جاتا ہے کہ کہنے والے نے کیسے کہہ دیا کہنے والے نے کیسے کہہ دیا اور یہ کیسی توفیق ہوئی تو کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے شاعر کو دیکھ کر معصوم نے یہ کہا اپنے شاعر کا قصیدہ سن کے معصوم نے یہ کہا کہ یہ تیرا کلام نہیں ہے یہ روحِ قدس کی تائید ہے یہ تیرا کلام نہیں ہے یہ روحِ قدس کی تائید ہے تو خود آپ بھی اگر شاعر ہوں تو آپ غور تو کریں کہ یہ وگر اکائق کیسے آگئی اکائق کیسے آگئی جب تک کہ توفیقِ الہی شامل حال نہ ہو جب تک کہ تائید نہ ہو اس اعتبار سے کہے ہوئے شاعر کو محفوظ کیجئے اور اپنی زندگی کو اسی مدھہ سرائی میں گزارنے کی کوشش کیجئے اس سے بہتر سرمایہ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد یعنی پہلا درجہ تو یقینا شعرہ کا ہے آپ میرے موقف کو سمجھیں پہلا درجہ شعرہ کا ہے اور اس کے بعد پھر اب مفکرین آتے ہیں مقررین آتے ہیں وہ اپنی تقریریں سناتے ہیں اور آپ ان تقریروں کو سنتے ہیں افہام و تفہیم کی کوشش ہوتی ہے درس و تدریس کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علب منزلت جو شاعر کو حاصل ہے جو شاعر کو حاصل ہے وہ مقام مقرر نہیں پا سکتا وہ مقام مقرر نہیں پا سکتا اس لیے کہ میں نے تاریخ امامت میں کسی مقرر کے متعلق یہ نہیں دیکھا ہے کہ کسی معصوم نے خواب میں آ کے کہا ہو کہ تیری اس تقریر کو پھر بیان کر دے بلکہ میں نے تاریخ امامت میں ایسے کئی واقع دیکھے کہ سیدہ ہمیری کے قصیدے کو ختمی مرتبت میں خواب میں آ کے کہا کہ سید اس قصیدے کو پھر پھو گئے اس لیے بڑا احترام بھی چاہیے بڑا خیال چاہیے بڑے آداب چاہیے منقبت کے لیے قصیدے کے لیے ان کی بارگاہ میں اشعار کو پیش کرنے کے لیے احتمام چاہیے احتمام چاہیے باوازِ بلند سلمان عجیب منزل ہے کہ میں ظاہر ہے کہ یہ اختتامی تقریر کر رہا ہوں اور آپ بھی کسی انتظار میں تھے کہ میرے احساسات کو معلوم کریں تو میں آپ کی خدمت میں ارس کروں کہ جتنے کامل شعارات ہیں اردو عدد کے اب فارسی کا تذکرانی ہے اردو عدد کے جتنے کامل شعارات ہیں وہ اتفاق سے ان کا کمال اسی وقت ظاہر ہوا جب وہ اس آستانے سے لپڑ گئے اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں گنواوں گا مگر اردو عدد کا کوئی طالب علم یہاں بیٹھا ہو تو وہ ایک منطقہ سوچتا جائے کہ کون کس منزل پر تہاں گزرا اور کس طرح سے اس نے مدحسرائی کی اور ان مدحسرا حضرات کا یہ عالم تھا کہ ان کے لئے یہ قائد نہیں تھی کہ قصیدہ ہی کہیں یہ قائد نہیں تھی کہ منقبت ہی کہیں بلکہ ان کو تو ہم نے اس رنگ میں دیکھا کہ ان کے مقالف عقیدے کے لوگ محفل میں بھرے بیٹھیں اور یہ غزل سنا رہے ہیں اور ایک مطبع غزل سناتے سناتے رکھ حیات میں توجہ کی اپنے ممدو کی طرح اور اپنے تیار غزل کو غزل کو اس رنگ میں موڑ دینا کہ جہاں یہ کہا جائے یہ گانا چنگہ دی جہاں یہ کہا جائے کہ دلے نامہرم فردہ خدا کی مار ہو تجھ پر دلے نامہرم فردہ خدا کی مار ہو تجھ پر ابھی سے نشہِ حسنِ عمل میں چور ہو جانا دلے نامحرم میں فردہ خدا کی مار ہو تجھ پر ابھی سے نشہِ حسنِ عمل میں چور ہو جانا علی کا بندہ ہو کر بندگی کی عابرو رکھ لی یکانا کے لیے کیا دور تھا منصور نامحرم میں فردہ انہیں آئے دل جو کل کی باتوں کو نہیں جاندہ ہے یہ عمل میں کب تک علجہ ہوا ہے دلے نامحرم میں فردہ خدا کی مار ہو تجھ پر ابھی سے نشہِ حسنِ عمل میں چور ہو جانا علی کا بندہ ہو کر بندگی کی عابرو رکھ لی یکانا کے لیے کیا دور تھا منصور ہو جانا و منصور ہونے کے لیے تو انالحق کہنا ہے یہاں بندگی کی راہوں میں بڑی کتھن منزلیں تو آپ نے دیکھا کہ اس پر نہ صرف تقریر بلکہ مقالہ نہ صرف مقالہ بلکہ وسیع کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ کس شاعر نے کہاں کس موقع پر کیسی صحبت میں اور چن حضرات کے سامنے ایک مقاب غزل کے رخ پر بدل دیا غزل کے رخ پر بدل دیا آپ کو تاجب ہوگا غالب کی تاریخ پر یہ تو پتہ تلے گا کہ غالب کی ساتھی سب کے سب مختلف العقیدہ تھے غالب کے ہم عقیدہ نہیں تھے اور مشاہرے میں غزل پڑ رہے تھے کل کے لیے کر آج نہ قصہ شراب میں اور اس طرح میں غزل جا رہی ہے کہ ایک مقاب عرقہ حیات نے کروچ لی اور بے اختیار مختہ کا غالب ندین میں دوت سے آتی ہے مجغول حق بندگیے پتہ آپ نے دیکھا آپ نے غزل میں غزل میں شاعر جب ایک مقابہ اپنے ممدوح کا نام لے تو یہ معمولی بات نہیں ہے یہ جرت ہے یہ جسارت ہے یہ شدات ہے یہ مدافعت ہے یہ مظلوم کی نسرت ہے یہ انتثار مظلوم ہے کہ وہ ایک موقع پہ آکے بے اختیار حق دہ دیتا ہے اور ایسی ہی منزلیں ہیں ایسی ہی منزلیں ہیں کہ جہاں میں نے کئی مصبعہ اپنی تقریروں میں بہت سے ایسی اشارت ہوئے ہیں کہ جہاں ان غزلوں کو پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ شاعر ایک مرتبہ اپنی فکر کو بدل دے گا اور دعا کیا ہے مدعا کیا ہے یہ زمین جا رہی ہے غزل کی اور غزل بھرطور جا رہی تھی اس مشاعرے میں شرکت چیزت مجھے بھی حاصلتی لکنوں میں تعلیم کا زمانہ تھا یگہنا تھے بے خدمہانی تھے صفی تھے عزیز تھے ساکت تھے سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ جگہنا نے یہ ہوا کیا ہے اور دعا کیا ہے غزل کہتے ہوئے بے اختیار کا جوب کر پار اتر گیا اسلام جوب کر پار اتر گیا اسلام آپ کیا جانے کر بھلا کہے آپ نے دیکھا کہ یہ اس میں ایک ہمت چاہتی ایک شجاعت چاہت ایک کیفیت شائل پتاری ہوتی ہے اس باطنی لگاؤں کی وجہ سے کہ یہی وقت ہے چھیر دو قصہ اب یہی وقت ہے چھیر دو محبوب کا تذکرہ تاکہ دلوں پر نقش ہو جائے تو ایسی ہی وہ منزلیں ہوتی ہیں جہاں شائر اپنے نشانے پر لگاتا ہے اور کبھی اس کا تیر خطہ نہیں کر پا کبھی اس کا تیر خطہ نہیں کر پا اور جس طرح سے بھی جب کبھی جس منزل پر بھی وہ شیر کہہ دے تو ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے آپ مجھے معاف کریں میں مجھے ایک آئیک یاد آیا کوئی پانچ برس پہلے میں خالف دینہ ہال کی محرم کی تقریر میں میر تقیمیت کی غزل پر گستگو کر رہا تھا یہ شریف صاحب کو معلوم ہے ان کے پاس میرے ٹیپ محفوظ ہیں عجیب مجھے تھی میر تقیمیت غزل کہہ رہے تھے میر تقیمیت غزل کہہ رہے تھے اور آپ نے بہت سے شعورہ کو صبح سے سنا دیکھیں غزل کہہ رہے تھے میر تقیمیر اور آنے دو اور جانے دو اور دہرانے دو افتانے دو یہ یہ زمین تھی اور اس زمین میں آکے کہتے ہیں خوب نہیں ہے شامعہ کی غیرت ساتھ رہیں بے گانے دو خوب نہیں ہے شامعہ کی غیرت ساتھ رہیں بے گانے دو کب تیرے فرمان پہ سوئے بازو کے پروانے دو خوب نہیں ہے شامعہ کی غیرت ساتھ رہیں بے گانے دو کب تیرے فرمان پہ سوئے بازو کے پروانے دو بے خود مہانی نے جب اسی زمین پر ایک مرکبہ اپنی غزل سنائی اور یہی آنے دو اور جانے دو عجیب شیر کہہ دیا آئے تھے لے کر دفن کی حسرت چلتے ہیں تیر جنازے پر غزل ہے آئے تھے لے کر دفن کی حسرت چلتے ہیں تیر جنازے پر خیر تمہاری جیسی مرضی آؤ بیٹھو جانے دو آئے تھے لے کر دفن کی حسرت چلتے ہیں تیر جنازے پر خیر تمہاری جیسی مرضی آؤ بیٹھو جانے دو ساتھ میں دیکھا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں شاعر اپنا حق ادا کرتا ہے اور میں نے تمہید کا جو وقت لیا وہ اسی لئے لیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وقت خراد گزرا یا آپ کو ذہمت ہوئی نہیں وقت بہت اچھا گزرا جو کام ہوا بہت اچھا ہوا اور اس کو زیادہ کے زیادہ شغف کے ساتھ تعلق خاطر کے ساتھ بڑی محبت اور ہمدرلی کے ساتھ اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے یہ میری تمہید تھی اور رائے جو میری تقریر طویل نہیں ہوگی وہ تمہید کے ساتھ تقریر بھی مختصر ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھو عزیزو بار بار میرا آنا یہاں نہیں ہوتا لیکن یہ میرے پیغامات ہیں اور غیرے کے گئے سے وقت پر یہ پیغام دے رہا ہوں جبکہ میں دل کا مریض ہوں نہیں معلوم آپ مجھے پھر سن بھی سکیں گے یا نہیں مگر جو حقائق ہیں وہ نوجوانوں تک ان کو پہنچانا چاہیے ایک بات یاد رکھو عقائد کو عقائد کو بار بار کریت کے نہ دیکھو بار بار ادھرنے کی کوشش نہ کرو بقیگری نہ کرو عقیدہ جس مقام پہ آ چکا ہے اب رہنے دو اب دلیل نہ دھونڈو ثبوت نہ دھونڈو منطق سے نہ پہچانو کسی سے یہ نہ جانچنے کی کوشش کرو کہ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے جس مقام پہ ایمان پہنچا ہوا ہے اس مقام پہ آ جاؤ نارے حدید نارے حدید جو بری عجیب بات کہہ رہا ہوں دہنے رکھئے یعنی جہاں اس وقت آپ پہنچ چکے ہیں وہ آپ کی سطحہ بہت بلند ہے بہت بلند ہے ایمان کے اعتبار وہ ایک عقیدہ کی سطحہ ہے ایک محبت کی سطحہ ہے ایک معرفت کی سطحہ ہے اب اس کو عقل سے جانچنے کی کوشش اس کو ٹکولنے کی کوشش کیا ہم صحیح راستے پر ہیں کیا ہم صحیح فکر کر رہے ہیں اب اس پریشانی میں اُلجنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس پریشانی میں اُلجنے کی ضرورت نہیں جو قدم راہ خدا میں اُٹ گیا تو اُٹ گیا اب وہ دوش مصطفیہوں کے عرش کردگا اللہ نے اِدریز اللہ نے اِدریز دیکھا ابنے بلندی ہے وہاں عقیدہ کا کمال ہے عقیدہ کا کمال ہے اور عقیدہ کامل نہیں ہوتا جب تک کہ یقین واسق نو یقین واسق نو سفین کی لرائین میں ملک اشتر نے بڑے عدد سے یہ پوچھا کہ مولا کیا بات کیا بات ہے کہ آج جسم عدس پر زرہ بھی نہیں ہے اور صرف پیراہن پہنے ہوئے کرتا پہنے ہوئے اس وقت جدال و خطال فرما رہے ہیں یا علیک کیا بات ہوتی ہے اِمہدل بلاغا کیا بات ہوتی ہے کیا کہ سامنے جب پہلوان آتا ہے تو آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ میرے پاس زرہ نہیں ہے اگر اچھٹی ہوئی تلوار لگ جائے تو کہ آپ زخمی نہیں ہو جائیں گے تو سامنے مالک علی اس یقین سے لوتا ہے علی اس یقین سے لوتا ہے کہ جب کوئی پہلوان میرے مقابل آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روح یہ کہتے ہوئے اس کو لاتی ہے کہ چل علی قبل کریں گے مالک نالے حیدری نالے حیدری نالے حیدری نالے حیدری نالے حیدری ہاں نے آپ نے دیکھا وہاں تو یہ یقین ہے یہ اعتماد کہ آنے والا اپنی مات کو لیے ہوئے آ رہا ہے اس یقین کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ ان کا زداد و خطاب اس یقین و اعتماد کے ساتھ ان کا اقدام ان کا قیام یہ ہمارے لیے فکر کا اعجاز ہے اور ہماری مدحسرائی اسی منزل پر ہے دیکھئے یہ آخری مراتب ہیں اور آخری مقامات ہیں تقریر کے مدحسرائی اسی لیے ہے اس جملے کو آپ یاد رکھیں گے خدا کے لیے جاتے ہیں خدا کے لیے جاتے ہیں اگر اگر آل محمد کے علاوہ تاریخ اسلام میں کسی اور کو قتل کیا گیا ہے اور دنیا کسی اور کو شہید کہتی ہے تو کہے مگر اس قتل ہونے والے کو یقین نہیں تھا اپنی موت پر اپنی شہادت پر آخر وقت تک وہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا ان میں اور آل محمد نے فرقی پر نہیں ہے کہ آل محمد جان رہے تھے کہ یہ سہادت ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں آل محمد جان رہے تھے کہ یہ موت ہے ہم کو جانا ہے دنیا یہ دھوکہ دینا چاہتی ہے کہ موت تو غیب ہے موت تو غیب ہے میں انہی کو غیب کرنا چاہتا تھا اسی کے لیے میں نے سورہ تکویر کی آیت سورہ کا نشانہ کی اسی ہے اس سورہ میں رشاہت فرمایا کہ تمہارا ساتھی تمہارا صاحب تمہارا نبی تمہارا پیغمبر مجنون نہیں ہے وما صاحبکم بمجنون لقد راہو بالوفق المبین افر فرشتے کو افق مبین پر دیکھا افق مبین پر دیکھا کھلے افق پر دیکھا میرے حبیب نے فرشتے کو کھلے افق پر دیکھا وما ہوا علا الغیب بزنین اور میرا حبیب غیب پر بقیل نہیں ہے یہ عجیب منزل ہے کہ غیب اور اس کے ساتھ یہ ذکر کے بقل نہیں ہے ما ہوا علا الغیب بزنین وہ غیب پر بقیل نہیں ہے وہ قل نہیں کرتا وہ ظاہر کر دیتا ہے وہ جانتا ہے تو کہہ دیتا ہے وہ جانتا ہے تو کہہ دیتا ہے اس لئے عزیزانِ گرامی یہ تقریر کا قاتمہ ہے کہ قلب محمد صل اللہ علیہ وآلہ ایک آینہ ہے مقابل میں تدلی ایلہی کے اور اس آینہ کے مقابل میں اور تیرا آینہ روشا ہے وہاں جو تجلی قلب النبی پہ ہوئی اور جس آینہ نے اپنے آپ کو سامنے کیا وہ اکس اس آینے پہ آیا اب وہ علی ہو تو جان رہے ہیں کہ مسجد میں اتنے ملجم ہے اب حسین ہو تو جان رہے ہیں کہ یہ شہادت کی منزل ہے علی اپنے موسیر رضا ہے تو جان رہے ہیں کہ معمون جو مجبور کر رہا ہے انگور کھانے پہ جان رہے ہیں اس لئے کہ یہ قلوب مقابل میں ہے قلب پیغمبر وافتے سے نبی کے ان کو علم آتا ہے وہ غیب کے بخیل نہیں ہے غیب و شہود رات کو بھی میں تقریر میں کہہ رہا تھا ادافی ہیں ادافی یہ لفظ غیب جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے ہے اللہ کے لئے تو کوئی جیس غیب نہیں ہے کیا قیال ہے بھئی خدا کے لئے تو کوئی جیس غیب نہیں ہے پھر یہ کیوں کہا عالم الغیب و شہادہ پھر یہ کیوں کہا کہ وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی عالم ہے شہادت کے معنی حضور سامنے آنا موجود ہونا جواہی دینا غیب تو آپ کی نسبت سے ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر وہ عالم الغیب و شہادہ ہے تو اس کے معنی یہ تم تمہارے آبا و اجداد تمہاری آنے والی نسلیں قیامت تک جس چیز کو چھپاتی رہیں گی وہ اس کا بھی عالم ہے اور جس چیز کو ظاہر کرتی رہیں گی وہ اس کا بھی عالم ہے خدوث کے لئے کوئی غیب غیب نہیں ہے خدا عالم الغیب ہے غیب اور خدا غیب اور خدا یہ تو تمہاری اضافت سے غیب ہے تمہاری اضافت سے غیب ہے رات کو میں بحث کر رہا تھا کہ ایک بچے کے لئے عالی علوم غیب ہیں ایک جوان کے لئے ایک منتحی کے علوم غیب ہیں ایک میٹرک پاس طالب علم کے لئے ایک پی ای جڈی کی فکر غیب ہے میں یا آپ آرٹ کے طالب علم ہوں گے ایک سائنٹس کی فکر غیب ہے یعنی یہ آسمانوں پر جو سکائل لیپ کام کر رہا ہے یہ ہمارے لئے غیب ہے جس میں سائنٹس بیٹھے ہوئے اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ صدا کا کیا حال ہے غیب ہے ہم خود نہیں بتنا سکتے جس چیز کو ہم نہیں جانتے وہ ہماری نزبت سے غیب ہے خدا کی نزبت سے نہیں میں نے سنجھانے کی کوشش کی اس کو سمجھ لیجے اب اس کے بعد کھا گئے دھوکا کھا گئے دھوکا اور کہا کہ پھر کیسے نبی کو غیب کا علم ملے گا پھر کیسے نبی کو غیب کا علم ملے گا اور نبی کس کو غیب کا علم دے گا یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ ہی ہے سورہ تقویر کی آیت ہے وہ غیب پر اپنے بقیل نہیں ہے بقیل نہیں ہے اور پھر غیب تمہاری اضافت سے ہے نبی کی اضافت سے نہیں ہے اور اگر خود خدا کہہ دے کہ حبیب حبیب یہ واقعہ ہوگا اور اگر اللہ کا رسول اپنی بیٹی سے یہ کہے جس کو ترمی دی مصرد امام احمد ابن حنبل متدرک حاکم قندل امال بے حقیق اور تارید دنیا کے علماء اسلام لکھیں کہ بیٹی کے قریب آئے اور جاوہ کے زہرہ زہرہ یہ جو بچہ تیری گود میں ہے یہ قتل کر دیا جائے گا تو علم کو حاصل کرنے والے نے علم پر مطلع کیا گھوراہت کی بات کیا ہے پریشانی کیا ہے پریشانی کیا ہے اور پھر ہمیشہ یاد رکھئے دور بین افرام دور رس افرام دور رس فکریں دور تک دیکھنے والے انسان تو بہت آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں بہت آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں صدیوں پہلے دیکھ لیتے ہیں کیسا واقعہ ہوگا اس کو زیرہ کی کہتے ہیں اس کو فراست کہتے ہیں اور فراست مومن کے لئے کہا گیا استقوب فراست المومن مومن کی فراست چجرو فَإِنَّهُ يَنْظُرَ بِنُورِ اللَّهِ اس لیے کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے دیکھئے میں نے یہ خبو ختم کی چند الدھنوں میں پھسایا جاتا ہے اور یہ عجیب و غریب الدھن ہے جہاں تھوڑی سی ایک پریشانی ملت تو ہے کہ پیغمبر کو یہ علم تھا کہ نہیں تھا یا اہلِ بیت کے لئے یہ علم اثر ہے کہ نہیں ہے اگر اللہ کو یہ علم ہے یا نہیں ہے پہلے یہ تے کرو پہلے یہ تے کرو کہ اللہ کو یہ علم ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو دینے والے کے خدانے میں کمی نہیں دیتا جا رہا ہے اور بکلاتا جا رہا ہے اور لینے والے کی صلاحیت میں کمی نہیں میراج اسی مندل کا نام ہے اسی مندل کا نام میراج ہے جہاں فرشتہ صدق المنتحہ پر رکے نبی آگے بڑھے اور اس وقت آباز آئے وَأَوْحَا الٰا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو ہم وحی کرنا چاہتے تھے اب فرشتہ نہیں ہے بیج میں وَأَوْحَا الٰا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا جِبْرَيْل رہی ہے اگر جبرائیل آئے تو قرآن ہے جبرائیل قرآن لاتے تھے مگر میراج کی رات یہ کیسے کہا وَأَوْحَا الٰا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو ہم وحی کرنا چاہتے تھے تو وہ قرآن سے کچھ حد کر ہے نا نہ دینے والے کی بارگاہ میں کمی ہے نہ لینے والے کی صلاحیت میں کمی ہے اس طرح سے یہ قبولیت کی مندل ہے جہاں یہ کاروان محبت آگے بڑھ رہا ہے اور اس کاروان محبت میں ہر دور میں ہر دور میں ایک محمد آتا ہے ہر دور میں ایک محمد آتا ہے کہ جس کا قلب آئینہ بن کر قبول کرتا ہے ان تمام عطایا کو جو جانبِ رب العزت سے مبزول ہوتے ہیں اور یہی وہ مندل ہے کہ جہاں ان عطایا کو لے کر ان عطایا کو لے کر وہ بارگاہ ایسے سقی کی بارگاہ ہوتی ہے کہ پھر کسی سائل کو رد نہیں کرتے وہ شائر ہو کے مقرر مہنز احمدی میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور اس مبارک مہینے میں کہ جہاں اہم ترین رب ہو جہاں اہم ترین رب ہو مظلوم اور وارث مظلوم میں وہ دونوں کے لئے ایک ہی مہینہ ہے تیسری شابان کو ہوتا ہے اور پندرہ شابان کو ان کا وارث وارث تو اب عقیدے کو ادھرنے کی کوشش نہ کیجئے کہ اتنے دن کہاں رہے اتنے دن کہاں رہے ارے انتظار کیے جائیے انتظار کیے جائیے انتظار میں لذت ہے انتظار میں لذت ہے منتظر اس لذت کا مرہ اٹھاتا ہے فراق میں لذت ہے فراق میں لذت ہے اور ظاہر ہے کہ ہم کو ان کا انتظار نہیں ہے ہم کو تو اپنی صلاحیت کا انتظار ہے ہم کو تو اپنی صلاحیت کا انتظار ہے کہ جس دن یہ صلاحیت آ جائے گی نظر آ جائے گی یہی وہ مندل ہے کہ جہاں مہدیت بحر الولوم کو یہ صلاحیت آفل تھی جہاں مقدس عبد بیلی کو یہ صلاحیت آفل تھی ان کو انتظار کی ضرورت نہیں تھی نظر آ جائے نظر آ جائے ہم کو ان کے آنے کا انتظار اتنا نہیں جتنا اپنی صلاحیت کا انتظار ہے کہ اگر ایک رات و صلاحیت پیدا ہو جائے تو کوئی آ جائے دروازے پر اور یہی وہ مندل ہے کہ جہاں ہم مسلسل ہر آن ہر معاقے پر اس نور کو جلوہ فگم دیکھتے ہیں پندرہ شاوان کو سرکارِ نافر الملک آلاللہ مقامہ کیونکہ موجودگی میں عزیر لکنری اپنا قصیدہ سنا رہے تھے اور قصیدہ کے دو شیر ہونے پڑھے محطل کا عجیب حال تھا اور وہ صلاحیت کا انہوں نے ذکر کیا کہ کیا نظر آیا وہ دو شیر آپ بھی سن لیجئے میں دعا جارتا ہوں ہوسن تھا صبح ازل تھی نور کا ہنگام تھا ہوسن تھا صبح ازل تھی نور کا ہنگام تھا ضرر فضلوں دے رہے تھے جلوہ اتنا عام تھا ہاتھ میں مکمور ساقی کے خلق تاجیاں تھا اور چودوی کا چاند نرقِ بادے گلگا یاد رکھیں گے لکھ لیجئے ذہنوں پہ لکھ لیجئے ہوسن تھا صبح ازل تھی نور کا ہنگام تھا ضرر سب لاؤ دے رہے تھے جلوہ اتنا عام تھا ہاتھ میں مکمور ساقی کے چھلکتا جان تھا چودوی کا چاند غرقِ بادے گل فان تھا وہ چودوی کا چاند ہمیں کیا نظر آ سکتا ہے بشرتے کے دل کا چاند مکمور ساکی کے پاس جدا حافظ لاؤ 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 لاؤ